السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نورزین نولیج ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچاتے رہیں آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے جس نے مجھ پر روز جمعہ یعنی جمعہ کے دن دو سو بار درود پاک پڑا اس کے دو سو سال کے گناہ معاف ہوں گے ناظرین نماز جمعہ کو یہ خصوصیت اور فضلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں صرف نماز جمعہ کی اذان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ جب جمعہ کی اذان دی جائے تو نماز کے لئے حاضر ہوں اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لئے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ اور نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو ناظرین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے جمعہ کے دن گسل کیا اور جلدی مسجد میں حاضر ہوا اور امام کے قریب ہو کر خاموشی کے ساتھ غور سے خطبہ سنا تو اس کے لئے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزوں اور قیام کا ثواب ہے ناظرین جمعہ کو جمعہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس دن میں لوگ جمعہ ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اس وجہ سے اسے جمعہ کہتے ہیں اسلام سے پہلے اہلِ عرب اسے عروبہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے جو شخص تین جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑے اللہ عز و جلہ اس کے دل پر مہر کر دے گا ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ رحمت ہے بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بیجتے ہیں حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناکھن کٹتا ہے اللہ تعالی اسے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے ناظرین آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے جمعہ آدھا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین تقریباً پانچ سو جمعے پڑے ہیں اس لیے کہ جمعہ بعد حجرت شروع ہوا جس کے بعد دس سال آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی شریف رہی اس عرصہ میں جمعے اتنے ہی ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ایک بار پھر نیو نولیج کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ